بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پسند ہوتے ہیں لیکن اس کی اوریجنل ریسپی ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی تو یہ اس کی بالکل اوٹھینٹیک اوریجنل ریسپی ہے تو آپ نے اس کو بینہ سکپ کی اینڈ تک واش کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے دو کپ چینی وزن میں تقریباً یہ چار سو گرام چینی ہے جس میں میں نے دھائی کپ ڈال دیا ہے پانی ایک چھٹکی میں نے لیا ہے اس میں زردے کا رنگ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لہیچی کا پاورڈر ساتھ ہی میں نے تین ڈراب اس میں ڈالنے ہیں کیورڈا ایسنس کے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے بہت سٹرونگ جو خوشبو ہے وہ بھی کہانے میں چھنے ہی لگتی ساتھ ہی میں نے لیا ہے سوہاگہ یہ آپ نے تین چھٹکی ڈالنا ہے سوہاگے کا پاورڈر یہ پنساری سے آپ کو ڈلی کی صورت میں ملے گا جسے آپ نے آئیرن کے طوے پہ یعنی کہ ڈال کے چولہ میڈیم فریم پہ آپ نے جلا لینا ہے اور اس کو آپ نے پھر پھلا لینا ہے جیسے یہ پیگل جائے گا تھوڑے دیر بعد پکتے پکتے ہی اس کا خود ہی سوک کے ایک پاورڈر بن جائے گا تو بس وہ آپ نے اس کے اندر تین چھٹکی ڈالنا ہے سوہاگہ اور ایک بڑی چھٹکی کے جتنا میں اس میں ڈال دیا ہے نمک بس یہ چیزیں ڈال کے اب ہم اس کا ایک سیرپ تیار کریں گے ہم نے کوئی گاڑا شیرہ نہیں بنانا کوئی شیرے کی تار نہیں بنانی صرف اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ اچھے سے چینی گھول جائے اور اس کا ایک سیرپ تیار ہو جائے جتنی دیرے سیرپ تیار ہو رہا ہے چینی کا یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈبوروٹی لی ہے بڑے سائز کی ایسے بڑے سلائز ہوں اور موٹے سلائز ہوں اس کو آپ نے کارنرز کو کٹ کر دینا ہے کینچی کی مدد سے کینچی سے یہ آسانی سے کٹ ہو جائے گا لیکن آپ اسے چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ بڑے سائز کی ڈبوروٹی ہے اگر سلائز چیک کریں تو اس کے تقریباً 20 سے 22 یعنی کی جو سلائز ہیں تو بس اس طرح سے میں سانڈے کارنرز کے کٹ کر لیتی ہوں اور دوسری طرف دیکھیں یہاں پہ یہ شیرہ ہے اس میں اچھے سو بال آ گیا ہے بس ایک سے دو بال مزید آ جائیں گے تو میں اس کو اتار لوں گی اور آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی تار وغیرہ نہیں بنانی یہ لیکوڈ ہی ہوگا بس آپ انگلی پہ لگا کے چیک کریں تو یہ ہلکا سا چپ چپا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے بس اور اب اس کو ہم اتار کے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور ساتھ ہی میں دوسرے چولے پہ رکھ دوں گی یہاں پر گھی تو یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو ڈالڈا گھی تو یہ شاہی ٹکڑے ہیں جو اس کی اوریجنل ریسیپی ہے یا جو شاہی لوگ ہوتے ہوں گے وہ اسے دیسی گھی میں بناتے ہوں گے آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے ہر گھر میں اتنا زیادہ دیسی گھی اتنی زیادہ کونٹیٹی میں موجود نہیں ہوتا تو میں نے ڈالڈا ہی لیا ہے اور ساتھ ہی جو سیرپ ہے جو ہم نے چینی کا تیار کیا ہے وہ بھی ہم نے پاس ہی رکھنا ہے یہ سارا کام یعنی کہ ساتھ کے ساتھ ہی ہونا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اور تیسرا آپ نے یہ ایک ایسا گہرہ برطن لینا ہے جو گھر میں پرانت وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہم آٹا گونتے ہیں وہ ہی پرانت ہے ایسے گہرائی میں کوئی بھی برطن آپ لے لیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے ان ٹکڑوں کو کیسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ساتھ کے ساتھ اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں آئل یا گی جو بھی ہے ایک مرتبہ گرم کرنے اور یہاں پہ ایک چیز اور دھیان رکھیں یہ دیکھیں میں نے جو کارنرز کٹ کیے ہیں تو بہت زیادہ نہیں آپ نے کٹ کرنے نہیں تو زیادہ کٹ کرنے سے کیا ہے بروٹی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو کارنرز کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ جو ہے بنی رہتی ہے تو ہلکا سا آپ نے کم اس کو کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو کرسپی براؤن ہی کرنا ہے بعد میں گولڈن براؤن جو لائٹ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک مرتبہ آئل یا گھی جو بھی ہے اسے گرم کر لیں اس کے بعد آپ اس کو چول لے جو فریم ہے وہ میڈیم کر دیں اور بس اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں کو کرسپی ہونے تک گولڈن کلر دینا ہے اس کو اگر آپ بہت زیادہ تیز گرم گھی میں ڈالیں گے تو فوراں اوپر تو کلر آ جائے گا لیکن اندر سے جو دیبروٹی ہے وہ کچھی رہ جائے گی اور وہ جیسے ہی شیرے میں جائے گی تو وہ پھول جائے گی اور جو فٹکری یا ہم سوہاگا اس میں ڈالتے ہیں یعنی کہ اگر سوہاگا نہیں ہے آپ فٹکری بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین چھٹکی اس کا بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ سیرپ میں جائے گی کرسپی ہی رہے گی لیکن یہ ہے کہ پھولے گی نہیں آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں جلیبی وارا لے کر وہ شیرے میں جانے کے باوجود بھی کرسپی ہوتی ہے تو اس میں سوہاگا یا پھٹکری کا ہی استعمال کرتے ہیں تو یا تو آپ دو چھٹکی آپ پھٹکری لے لیں پاورڈر یا پھر دو سے تین چھٹکی آپ سوہاگا لے لیں ٹھیک ہے تو بس آپ نے ایسے ہی اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور اس کے اندر سیرپ میں ساتھ ہی گرم گرم ہی ڈالنا ہے اور جو سیرپ ہے وہ بھی وارم ہے یعنی کہ بلکل تھنڈا نہیں ہے الکا سا وہ نیم گرم ہے تو یہاں دیکھیں دوسرا بیچ بھی فرائی ہو گیا ہے اس طریقے سے ایک میں نے نکال لیا ہے دوسرا میں نے سیرپ میں ڈال دیا ہے اور تیسرا فرائی ہو رہا ہے ایسے آپ نے ہاتھ ہاتھ سارا کام کرنا ہے پاس ہی برتن میں میں ٹرانسفر کرتے جاری ہوں جو میں سیرپ سے نکالتے جاری ہوں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو پرانت میں کیسے سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اتنے ہی کلر آنا چاہیے اس کا تو یہ میں نے نکال لیا ہے اور آخری بیچ بھی میں اس میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں بس آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے نہ تو گھی بہت زیادہ گرم ہو کہ ایک دم ہی وہ کلر اس کو ڈاک ہو جائے تو بس ایسے لائٹ اس پہ آپ نے اس کو کرتے جانا ہے فرائی تو بس یہ میں نکال کے اور جو ایکسیس جو اس کا گھی ہے وہ آپ نے چھوڑ لینا ہے اور اسی طریقے سے جو ایکسیس سیرپ ہوگا وہ بھی آپ نے ڈبروٹی میں سے نکال کے ان کے لئے دیکھیں میں ڈبروٹی چھنے میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو آپ اس کا ہلکا سا پوش کر کے ایکسیس جو اس کا اندر سیرپ ہے وہ نکال دیں اور بلکل پرفیکٹ ہے یہ جو 400 گرام چینی ہے اتنی بڑی ڈبروٹی کے لیے بلکل کافی ہوگی یہ دیکھیں اور جو یہ بچ گیا ہے سیرپ یہ آپ کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کسی اور میٹھے میں کام آجے گا یہ ضائع نہیں ہوگا یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو ڈبروٹی کو پرانت میں کیسے سیٹ کرنا ہے تو میں نے آپ کو ویڈیو بینا اسکپ کیے دکھائی ہے روک کے بلکل تاکہ آپ کو عظام سے سمجھ آجائیں یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو سیٹ کر لیا یہ تین تین من سٹپ رکھیں ان کے تین تین سلائس رکھیں کورنرز اس کے خالی ہیں تو ایک ڈبروٹی کو لے کر آپ نے اس ساتھ تکون کٹ کریں اور اس طریقے سے کورنرز کے اندر فٹ کر دیں یہ دیکھیں ایسے ہی یہ اس طریقے سے آپ کی جو پوری پرانت کی گلائی ہے وہ پوری سیٹ ہو جائے گی بڑا زبردست لک آئے گی تو جو ڈبروٹی ہے درمیان میں وہ تین تین ہے اس کے میں نے چار پیس کٹ کر لیا اور وہ ہم اس میں ہی سیٹ کر دیں گے تاکہ جو لیول جو ہے وہ برقرار رہے اس کا اس سیٹ کر کے اس کے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم اس کے اندر جو تیار کرتے ہیں وہ ہے اس کی ربڑی تو اس کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک پاؤ میں نے لیا ہے کھویا جیسے میں نے کدو کش کر لیا ہے یہاں پر کھویا فریش ہو تازہ ہو بلکل بھی باسی ہے کھٹا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو آپ پر جو دودھ ہم جس میں وائننگ پوائنٹ پہ ڈالیں گے تو یہ کھویا کی وجہ سے دودھ پھٹ بھی سکتا ہے تو دودھ کو گھڑا کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلار تو اس کو ہم ٹھنڈے پانی کے ساتھ کون فلار کو گھول لیں گے اور یہاں دیکھیں جو دودھ اُبل رہا ہے جب تک اس میں اچھے سے اُبال نہ آجائے جب تک ہم نے اس میں کون فلار کو نہیں ڈالنا حالانکہ دودھ گرم ہو چکا ہے لیکن اُبل نہ ضرور ہے جب بھی آپ کون فلار کسی بھی چیز میں ڈالیں تو بوائننگ پوائنٹ پہ ڈالیں جب اُبال اچھے سے آ رہا ہو تو یہاں دیکھیں دودھ جو ہے اُبلنا شروع ہو گیا ہے اس میں اچھے سے اُبال آگیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو تیبل سپون جو میں نے کون فلار گھول کے رکھا ہے اور اس کو دوبارہ اُبلنے کا نظار کریں پھر ہم اس کی کنسسٹینسی چیک کرتے ہیں یہ ہمیں کتنا گاڑا چاہیے تو یہاں دیکھیں بس اب اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی بھی تھوڑا سا لیکویڈ ہی لگ رہا ہے تو میں نے اس میں مزید ایک ٹی سپون جو کون فلار ہے وہ گھول لیا ہے اور میں اس میں مزید ایک ٹی سپون کون فلار کو کا اضافہ کروں گی یہ دیکھیں تو آپ نے بھی بس اس طرح ہی دو سے تین ٹیم سپون کو گھول لینا ہے اور ہاتھ روکتے ہوئے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں بھی تھوڑا پتلا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں کون فلار مزید ڈال دیا ہے بس اتنا ہی ہم نے سے پکانا ہے اور اب اس کو گھڑا ہونے تک پکنے دیں اور جب بھی آپ کون فلار ڈالیں تو اس کے پکنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جس چیز میں بھی آپ ڈالیں گے اس پر ایک شائن آنا شروع ہو جائے گی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو کون فلار ہے یہ پک چکا ہے کون فلار ڈبے میں ملتا ہے اور جو کھلا ملتا ہے اسے اراروڑ کہتے ہیں تو آپ کھلا بھی لے سکتے ہیں وہ بھی استعمال میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں گھڑا سا ہو گیا ہے اب میں اس میں یہاں پہ ڈال دینا ہے کھویا تو بس کھویا فریش ہو تازہ ہو بلکل بھی اس میں کھٹاس نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو آپ کا جو دودھ ہے یہ پھڑ جے گا تو آپ پہلے کھویا کھا کے چیک کر لیں کھٹا نہیں ہونا چاہیے تازہ لینا ہے اور اگر آپ کو کسی وجہ سے کھویا نہ ملے تو یہاں پہ آپ اس کی جگہ ڈائی میل پودر بھی ڈال کے اس کو گھڑا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح اس میں ببلز آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اتنی ہی تھک نیس ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا یہ دیکھیں کیونکہ جب ہم اس کو ڈبھروٹی پہ ڈالیں گے تو ڈبھروٹی اپنے اندر اس کو ضعب کر لے گے اور ڈبھروٹی میں جو میٹھا ہے وہ آلڈی کافی ہے اس کے لیے تو مزید اس میں کوئی میٹھا وغیرہ بھی نہیں ڈالنا چینی نہیں ڈالنی بلکل بھی اب دیکھیں میں نے چولا بند کر دیا ہے اور یہ گرم گرم ہی یہاں جو ڈبھروٹی ہم نے سیٹ کر کے رکھی ہے تو یہ جو سارا لیکویڈ میں نے بنایا ہے دودھ کا جو ڈبھروٹی بنائی ہے وہ ہم اس کے پر پور کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے بس اور اس کو یہ اچھی طرح جو ہے یہ اپنے اندر اگزاپ کر لے گی ساری جو ڈبھروٹی ہے ایسے ہی آپ ریسیٹ کرنا ہے اس کے اندر اور یہ بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے اور آپ جس شہر سے بھی مجھے وارج کر رہے ہیں جس بھی کنٹری سے وارج کر رہے ہیں آپ مجھے ضرور پتائیے گا کیا آپ کو پتا ہے یہ کس شہر کی ریسپی ہے اور یہ کہاں پر اس طرح تھال سے جا کے یعنی کہ دکانوں پر بکتی ہے اور ملتی ہے اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو ریپلائی میں ضرور بتاؤں گی کہ یہ کہاں کی ریسپی ہے اور یہ کیسے یعنی کہ اس کو شاہی ٹکڑو کا نام کیسے دیا گیا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ واو کے ہی اسی کنٹری سے یا اسی شہر سے ہیں تو مجھے پتا چل جائے گا تو یہ ایک اریجنل ریسپی ہے شاہی ٹکڑو کی یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیے ہیں اور میں تھنڈا ہونے کے بار پھر آپ اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں میں نے اس پر چاندی کے ورک بھی لگا دیئے ہیں ایسے کر کے اور یہ ایسا ہی کوئی آپ کے پاس سپون ہو تو اس سے ہی آپ نے کٹ کرنا ہے چمچ لے لیں یا کوئی ایسا کوئی ٹول آپ کے گھر میں موجود ہو یہ دیکھیں ایسے اور یہ دکانوں پر ایسے ہی بکتا ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس چمچم میں لگائی ہے اگر آپ کے پاس چمچم نہ ہو آپ مربع لگا سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کیا اس کے اندر سے لوک ہے اور کیا اس کا فلیور ہے تو بلکل ایسے جیسے گلاب جامن کا فلیور ہوتا ہے ربڑی کے ساتھ گرمیوں میں کھا رہے ہیں تو تھنڈا کر کے کھا سکتے لیکن اگر آپ سردیوں میں کھا رہے ہیں تو یہ وارم کر کھا رہتا تھوڑا سا ہلک سا نیچے سے گرم کر تو پھر اس سے کھا رہتا بہت مزیدار شاہی ٹکڑے ہیں تو یہ اصل ریسپی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پلیز اگر ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پلیز ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری تمام اچھی سے اچھی جو ریسپی ہیں آپ تک جل سے جل پہنچیں میری محنت ہے وہ مجھے وصول ہو اور مجھے اپنی دعاوں میار رکھیں اس کے ساتھ مجد انجازت اللہ حافظ